اسلام علیکم دوستو اور صرف خیریت سے ہوں گے دوستو اب میں بتا دوں آپ کے لیے میں جا رہا ہوں دھیلی اور اب جو ٹائم ہو رہا ہے وہ بجریں چار کیونکہ جو ہمارا بزار ہے پنانا وہاں سے ایک بچ جاتی ہے دھیلی اور ہو جاتی ہے ساڑھے چار بجے تو دوستو میں چار بجے کھڑا ہو گیا ہوں اور میں فریس ہو کر نہ دو کر اب دلی جا رہا ہوں اور اب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں موٹر شائیکل لے کر بس ٹینڈ میں پہنچ جاؤں گا اور وہاں سے بس ہوتی ہے جو ساڑھے چار بجے لکلتی ہے تو دوستو اب میں بس ٹینڈ کے اندر پہنچ گیا ہوں یہ بس کھڑی ہیں کافی اور بس کا انتظار کر رہے ہیں اور بس والا ابھی نہیں آیا جبکہ چار بچ کے بیس منٹ ہو گئی ہیں اور بس والا ابھی بھی نہیں آیا اس کا ٹائم ساڑھے چار بجے گئے تو دوستو مجھے لگ رہی ہے بھوک اور میں جا رہا ہوں پھر فروڈ کی دکان پر دوستو میں نے کیلے لے لیے ہیں اور میں کیلے خوا رہا ہوں کیونکہ بھوک لگ رہی ہے اور ٹائم ابھی ہو گیا ساڑھے چار ساڑھے چار بچ گئے بس ابھی بھی نہیں لکھ لی دوستو اب بس کے اندر بیٹھتے ہیں دوستو اب ٹائم ہو رہا ہے یعنی چار بچ کے چالیس منٹ پر بس یہاں سے لکھ لی ہے تو دوستو میں پہنچ گیا ہوں کالکہ سرائے دیلی بس والا نے مجھے اتار دیا تو میں نے ایک سائٹ بوک کر دی ہے موٹر شائیکل اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اب میں جا رہا ہوں پرانی دیلی یعنی جمع محزید نہیں سنیری محزید جہاں پر میرے بڑھ ہیں تو دوستو میں وہاں پہنچ گیا ہوں اور یہ بس وہاں کھڑی ہیں جو امری سر سے آئی ہیں دوستو امری سر سے بس آئی ہیں اور ان میں ہیں میرے جو پیرٹ امری سر سے آئے ہیں کوکٹے تو دوستو اب میں بس والے کے پاس پہنچ گیا ہوں اور یہ جو میرے کوکٹیل ہیں یہ اس طریقے سے پیکنگ ہو کر آئے ہیں پرنس بھائی نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح پیکنگ کر کے بیجے ہیں ایک سائیڈ میں باول پانی کا ہے ایک فیڈ کیا ہے سیڈ رکھیے جس میں اور بہت ہی اچھے سے فریس کوکٹیل ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں یہ مسئلہ نہیں ٹھیک ہے دوستو اب ہم واپس ریٹین ہوتے ہیں اپنے گھر کی طرف دوستو میں نے رائیڈ لیا ہے اور پھر اس موٹسائیکل والے کو بک کر کر میں واپس گھر آ رہا ہوں ڈائریکٹ دوستو میں نے گھر کے لیے اس موٹسائیکل کو کمپلیٹ کر لیا ہے کہ مجھے گھر چھوڑنا ہے تو جبکہ ہمارے یہاں سے 80 کلومیٹر 100 کلومیٹر پڑتا ہے دوستو میں گھر پر آ گیا ہوں اور میں نے کوکٹیل کو یعنی پنزرے میں کر دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے ریشٹ لینے کے لیے اب انشاءاللہ جو میری کلونی ہے اس کو میں آج ریڈی کر دوں گا اور کلونی کو اچھے سے بنا کر فریس بنا کر دوستو ان کو کلونی کے اندر چھوڑ دوں گا کیونکہ کلونی کے ہی اندر یہ کوکٹیل رہتے ہیں اس بات کو دیان رکھیں کہ جو بڑ کلونی کے اندر رہتا ہے اس کو کلونی کے اندر ہی چھوڑا جائے ورنہ بریڈ کرنے میں بہت مسکل کرتے ہیں لیٹ کرتے ہیں بریڈ کرنے میں بہت مسکل ہوتی ہے دوستو ابھی مجھے نہیں کنفرم ہو رہا ہے کون سا میل ہے اور کون سی فی میل ہے دوستو میں اسے پونچھوں گا جب جا کر مجھے پتا چلے گا لیکن میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جو یہ دونوں ادھر سائیڈ بیٹھی ہیں دو پرلی سائیڈ بیٹھیوں فی میل ہیں اور ایک نیچے اور یہ اوپر بیٹھا ہے سیم یہ میل ہیں لیکن ابھی پکا تو کنفرم نہیں ہے دوستو کون سا میل اور کون سا فی میل ہے آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے کوگٹیل بیجے ہیں اور میں نے نئے کیج میں جو نئے کیج میں لے کر آیا اس نئے کیج کے اندر میں نے کوگٹیل کو ڈال دیا ہے تو دوستو ماشاءاللہ سے بہت ہی ہیلدی اور فریس کوگٹیل ہیں آپ بھی اگر منگوانا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ عمری سر سے منگوانا سکتے ہو آپ کو جو دیلی میں سنیری میزید ہے پرانی دیلی میں سنیری میزید لال یعنی جو لال قلعہ ہے اس کے کونے پر ہی ہے سنیری میزید وہاں سے آپ اس کو اٹینڈ کر سکتے ہو بس جو ہوتی ہے سنیری میزید کے سامنے جو پرکنگ ہے اس میں کھڑی ہوتی ہے اور آرام سے دوستو آپ ان کو بائک کر سکتے ہو ادھر سے آپ کو بیج دے گا آپ کو پیسے فون پر لگانے ہوں گے پیسے لگانے کے بعد آپ کو یعنی کوگرٹیل ہیں کبوتر ہیں جو بھی آپ کو چاہیے دوو ہیں وہ مل جائیں گے اور آپ اچھے سے دوستو ان کو رکھ سکتے ہو اس طریقے سے جیسے میں لے کے آیا ایسے ہی آپ بھی لے کر آ سکتے ہو ویڈیو دوستو میں نے سوٹ سوٹ بنائی کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ویڈیو دیکھنے میں بہت مسکل ہوتی ہے اس لئے وہ دیکھ نہیں پاتے لونگ ویڈیو اس لئے میں نے سوٹ سوٹ ویڈیو بنائی تاکہ جلدی دیکھ لے اور جلدی ختم ہو جائے تو اس لئے ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میرے گھر پہ دوستو جو بڑھ آ گئے ہیں کافی دن سے ویڈ تھے کا تین چار مہینے سے ویڈ تھا ان کا آنے کا الکہ شکر ہے کہ میرا جو سپنا تھا کوکٹیل رکھنے کا وہ بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا ابھی بہت ہلدے ہیں نئی جگہ آئے ہیں اس وجہ سے دوستو یہ ایسا لگ رہا ہے ان کو گھبرا رہے ہیں ہلکا سا لیکن تھوڑی دیر بعد یہ فریس ہو جائیں گے کیونکہ جو پرندہ ہوتا ہے زانر ہوتا ہے وہ جلدی مایوس جلدی مانوس انسان سے جلدی مانوس ہو جاتا ہے اور وہ پچھلی باتیں بول جاتا ہے اور اب انشاءاللہ ایک مہینے ایک مہینے کا ان کے لئے ریشت دیں گے پھر ایک مہینے بعد دوستو ان سے بریڈ لیں گے دیکھتے ہیں کہ کیسی بریڈ دیتی ہے ہماری قسمتیں کیسی لکلتی ہیں کیسی نہیں لکلتی تو دوستو اسی بات پر ہمارا چینل ہے پیرٹ کے اٹیکر آپ اس کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو سیئر کر دیں تاکہ دوستو اور لوگ بھی دیکھ لیں جس کو منگوا نہ ہو وہ بھی دوستو بڑھ منگوا لیں اس طریقے سے جیسے ہم نے منگایا تو دوستو میں اس کا نمبر ہے جو بیڈر کا اس کا ڈپسکریسن میں دے دوں گا نہیں آپ مجھ سے کومنٹ کر کے پہنچ سکتے ہو اوکے دوستو پھر ملتے ہیں اسی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ